تو کیا ہے کہ مرس میں بن چکا ہوں آرمی والا سولجر تمہیں تو پتہ ہی ہوگا میں نے کتنی زیادہ میند اور ٹریننگ کی تھی آرمی والا بننے کے لیے آج میرا پہلا دن ہے اور آج میں ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا بات کر رہے ہیں میں نے لگا دیا ہے سینیما ہال کے باہر قوم ایپ کوئی بھی نہ باچے گا صرف پانچ منٹ اور پھر دھماکہ ہوگا ابھی میں جلدی سے انہیں پکڑ لیتا ہوں نہیں نہیں پکڑنا مجھے صحیح نہیں لگ رہا کیونکہ پانچ منٹ میں ایک بڑا بلاسٹ ہو جائے گا مجھے جلدی سے یہاں سے جانا ہوگا اس سینیما ہال کے پاس یہاں سے زیادہ دور نہیں پڑے گا مجھے جلدی سے باگ کے جانا ہوگا ویسے وہ لوگ پتہ نہیں کون تھے اور وہ سینیما ہال کے پاس کیوں بلاسٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے وہاں پر کافی زیادہ لوگ آتے ہیں اس لئے بلاسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹیرر مطلب کی دیشت فیلانا چاہتے ہیں اوری سینیما ہال کی بلڈنگ میرے پاس بلکل کم ٹائم ہے یہ ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے مجھے اس بم کو ڈونڈنا بھی ہے اسے ڈیفیوز بھی کرنا ہے تو گیمرز اس بم کو ڈونڈنے کے لیے میرے پاس ایک مشین ہے یہ مشین مجھے اسے ڈونڈنے میں مدد کرے گی جب بھی میں اس بم کے سامنے آنگا تو یہ بیپ کرے گی مطلب کی یہ بجے گی یہیں کہیں پر تو کچھ بھی نہیں یہاں پر تو یہ بجری نہیں ہے یہ تو نورمل ہے انہوں نے پتہ نہیں کہاں چھپایا ہوگا میرے پاس ٹائم بالکل کم ہے ٹائم تو ختم ہوتا جا رہا ہے مجھے جلدی کرنا ہوگا نہیں تو آدھے سے زیادہ وائسٹان بلاسٹ ہو جائے گا یہاں پر بھی کچھ نہیں ہو رہا اس ٹیبل پر شاید کچھ ہوگا نہیں یہاں پر بھی یہ نہیں بجری کہاں چھپایا ہوگا انہوں نے شاید اس ڈس بین میں مل جائے نہیں یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے یہ تو کہیں پر بجرہ ہی نہیں کہاں ہوگا میرا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے ابھی میرے پاس صرف دو منٹ رہ گئے اگر اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا تو اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کہاں چھپا تھا یہاں پر نہیں یہاں پر یہ مچین بجری ہے پکا وہ بم یہاں پر یہ مجھے لگتا ہے اس کے نیچے ہوگا گیمرز یہاں بم یہ شاید ایک ڈائنامائٹ ہے جب یہ مجھے اس کو ڈیفیوز کرنا ہے اس لیے نکال لیا ہے میں نے اپنا چاکوں مجھے اس سے اس کی وائر کاٹ نہیں ہے اگر میں نے غلط وائر کاٹ دی تو یہ یہیں پر بلاسٹ ہو جائے گا مجھے آرام سے جو ٹریننگ میں سکھایا گیا تھا وہ کرنا ہوگا مجھے شاید یہ والی وائر کاٹ نہیں چاہیے اوہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا مجھے لگتا ہے یہ ہو چکا ہے ڈیفیوز اب یہ بس فٹنے والا نہیں فٹا ہے اس کا مطلب یہ ڈیفیوز ہو گیا ہے تو گیمرز میں نے اپنا کام کر دیا ابھی جو آگئے کی انویسٹیکیشن ہے وہ کوئی اور کرے گا وہ میرا کام نہیں ہے میں انہیں بس بتا دوں گا کیا ہوا تھا اور میں نے کیا دیکھا تھا وہ خود ہی پتہ لگا لیں گے اس کے پیچھے کون تھا کس کا ہاتھ تھا گیمرز میں یہاں پر دیکھنے آتا وہ لوگ کہاں گئے لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں لگتا ہے وہ یہاں سے باگ گئے لیکن کوئی بات نہیں یہ جلدی پکڑے جائیں گے گیمرز مجھے ایک گھنٹے پہلے ملٹری بیس میں بلایا گیا تھا لیکن میں تب کام کر رہا تھا ابھی نہیں کر رہا تو ابھی چلتے ہیں ملٹری بیس میں دیکھتے ہیں مجھے کیوں بلایا یہ کیا ہے اوہ یہ یہاں پر کیوں لٹکے ہوئے انہیں کس نے لٹکایا ہے کون آیا تھا یہاں پر مجھے لگتا ہے یہ جو بھی ہوا ہے گھنٹے پہلے ہوا ہے اور یہ کیا یہاں پر تھا ملٹری ٹینک بھی نہیں شاید کسی نے ان کو لٹکا کر ملٹری ٹینک چرا لیا ہے ویسے کوئی بھی ملٹری ٹینک چراتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے کیونکہ وائس ٹاؤن کے روٹس پر کیمیراز لگیں کیمیراز میں سب کچھ آ جاتا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے ووچر بے وکوف نہیں ہوگا وہ روٹسے تو نہیں گیا ہوگا شاید وہ پانی کے راستے گیا ہو یہاں سے تو کچھ بھی نظر نہیں آرہا لگتا ہے ووچر یہاں پر نہیں آیا شاید وہ آگے باگ گیا ہے ویسے اس چور میں عمد بہت ہے اس نے پتہ نہیں کیسے اس نے سارے ملٹری والوں کو اڑا دیا اڑے یہ روٹے یہ تو یہاں پر پڑا ہے اور اس کے سامنے کوئی دکھ بھی نہیں رہا لگتا ہے شاید ووچر اس کو یہاں پر چھوڑ کے کہیں باگ گیا ہے یا وہ یہی کہیں شپا ہوا ہے یہاں پر ووچر ویسے نظر تو نہیں آرہا ایک منٹ ایک منٹ پہلے چیک کرتے ہیں اس کے آگے پیچھے سب جگہ دیکھ لیا یہاں پر تو کوئی بھی نہیں یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے نہیں اس نے تو چاروں طرف دعا کر دیا اب تو مجھے کوئی شدک بھی نہیں رہا یہ چور پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے تو گیمرز وہ دعا ختم ہو چکا ہے اور یہاں پر کوئی بھی چور نہیں لگتا ہے وہ چور باگ گیا جو بھی ہو مجھے اس ٹینک کو ملٹری والوں کے پاس پہنچانا ہوگا اور ان کو نیچے بھی لانا ہوگا تو گیمرز ابھی مجھے جانے جیٹے جیٹے والوں نے کیا کیا ہے ہمارا قیمتی بریکیس انہوں نے دوکے سے چورا لیا ہے اس بریکیس میں وائس ٹان کی ملٹری کی پوری انفورمیشن ہے مطلب کی ہمارے پاس کتنے ویپنز ہیں کتنے ٹینک ہیں کتنے ہیلیکوپٹر ہیں وہ کام پر ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ تو مجھے وہ قیمتی بریکیس واپس لانا ہے وائس ٹان میں بیسے وہ لوگ بریکیس نہیں کھول سکتے کیونکہ وہ چابی سے کھلتا ہے اور اس کی چابی ہمارے پاس ہے اگر وہ اس بریکیس کو دبا دستی کھولنے کی کوشش کریں گے تو وہ بریکیس خود ہی جل جائے گا وہ بریکیس ایسا ہی بنا ہوا ہے لیکن ان کا کوئی بھی بروسہ نہیں وہ کیسے نہ کیسے کر کے کھول بھی سکتے ہیں تو اس لئے مجھے جانا ہوگا تو گیمرز میں ابھی آ چکا ہوں جی ٹی اے میں میں بڑا چھپ کے آیا ہوں کارگو شپ میں جیسے تیسے میں آ گیا اور میں ابھی جوکر بن چکا ہوں کیونکہ مجھے کوئی پیچانے نہیں میں سیکریٹ میشن پہ ہوں جہاں پر وہ بریکیس پڑا ہے وہ ملٹری بیس ہمارے سے زیادہ دور نہیں بس وہ یہیں یہ نہیں یہ تو مشین ہے شاہد وہ اوہ یہ را یہ دیکھ سکتے ہو تم مجھے نہ یہاں پر جانا ہے اور یہاں سے اپنا بریکیس لانا ہے تو میں نے نہ بلٹ پرو ویسٹ بھی پہنی ہے جس سے نہ مجھے زیادہ ان کے گولیوں والیوں کا اثر نہیں ہوگا بس ابھی میں اوہ یہ میں پہنچ گیا اور میرے پیچھے بہت سارے سٹار بھی لگ چکے یہاں پر تو ایک جالی ہے لیکن اس کی ایسی کی تیسی مجھے جلدی سے یہاں سے اپنا بریکیس لینا پڑے گا اس کے لئے مجھے یہاں سے ان کا ہیلیکوپٹر لینا پڑے گا ان کا ہیلیکوپٹر یہ رہا اور میں اس ہیلیکوپٹر سے جاؤں گا ان کے ملٹری بیس کی دوسری طرف جہاں پر انہوں نے وہ بریکیس چھپایا ہوا ہے اور انہوں نے تو اپنے بندے بھی بیجنا چرو کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ہیلیکوپٹر بھی میرے پیچھے لگایا ہوا ہے لیکن مجھے زیادہ دور نہیں جانا میں پہنچ گیا جہاں پر مجھے جانا تھا اس سے بس مجھے تھوڑی بہت چوٹ آئے گی لیکن سب صحیح ہے میں نے بہت ساری ٹریننگ کی ہوئے ابھی مجھے وہ بریکیس لینے سے کوئی بھی نہیں رک سکتا آج تو میں لے کر جاؤں گا وہ بریکیس مجھے پتہ ہے انہوں نے بریکیس اس کے اوپر ہی رکھا ہے ویسے یہاں پر کوئی آرہا تو نہیں یہاں پر کوئی بھی نہیں آرہا یہی سی ٹائم ہے مجھے جلدی سے اوپر جانا ہوگا ان کی اتنی عمت یہ وائسٹان میں آئے تھے انہوں نے بریکیس بھی چورا لیا تو گیمرز تم دیکھ سکتے ہو یہ رہا بریکیس ابھی جلدی سے اسے لے لیتے ہیں گیمرز میں نے اس بریکیس کو چھپا لیا ہے وہ بھی اپنے کپڑوں میں لگ رہا ہے نا میرے پاس کچھ بھی نہیں ابھی جلدی سے نیچے چلتے ہیں ان کو کیا لگاتا یہ بریکیس یہ لے جائیں گے اب بس میرے ہاتھ ان کا کوئی ہیلیکوپٹر لگ جائے اور اس کے بعد میں جاؤں گا وائسٹان اوہ یہ دیکھو یہ رہا ہیلیکوپٹر ابھی جلدی سے اس میں بیٹھ جاتے ہیں بائے بائے ایڈیٹ میں جا رہا ہوں اپنا سامان لے کر کیسے ابھی بھی میرا کام ختم نہیں ہوا مجھے جلدی سے لینڈ کرنا ہے وائسٹان کی کارگو شپ میں جس سے میں جاؤں گا وائسٹان وہ کارگو شپ پانی میں یہ مجھے جلدی سے اس میں لینڈ کرنا ہے میسے ان کے ہیلیکوپٹر بھی میرے پیچھے پڑے مجھے ان کے ہیلیکوپٹر اتنی آسانی سے جانے نہیں دیں گے مجھے جلدی سے اوہ یہ رہی وہ کارگو شپ ابھی نہ مجھے نہ یہ ہیلیکوپٹر اس کارگو شپ پہ اتارنا ہے اڑے نہیں یہ ہیلیکوپٹر مجھ پر حملہ کر رہے ہیں ابھی پیرا شوٹی مجھے پہنچا سکتا ہے بس ابھی مجھے صحیح سے اسے لینڈ کرنا ہے اگر ایک بھی گلتی ہو گئی تو میں سیدھا گیا شارل کے پیٹ میں بس اب میں لینڈ کرنے والا اوہ میں نے کر لیا لینڈ تو گیمرز میں سیفلی پہنچ چکا ہوں یہاں پر یہاں سے میں سیدھا جاؤں گا اپنے وائس ٹاؤن تو میں تمہیں سیدھا ملتا ہوں وائس ٹاؤن میں تو گیمرز میں نے وہ بریکیس دے دیا ہے وائس ٹاؤن کی ملٹری کو اب ان کی مرض یہ کچھ بھی کریں اور اس کے علاوہ گیمرز ابھی مجھے جانا ہے خطا ناک زومبی کو دیکھنے سے سب کافی زیادہ ڈر رہے ہیں تو اس لیے ابھی میں آ گیا اس زومبی کے پاس اوہ مائی گوڈ یہ کتنا زیادہ خطا ناک لگ رہا ہے یہ جو زومبی ہے نا اس کے سامنے جو بھی جاتا ہے اسے یہ کافی زیادہ مارتا ہے اس کے بعد انہیں کارٹ کر زومبی بنا دیتا ہے پھر جس کو اس نے زومبی بنایا ہوتا ہے وہ تین چار منٹ میں بلاسٹ ہو جاتا ہے یہ اتنا زیادہ خطا ناک ہے اس لیے پولیس ملٹری والے سب ڈر رہے تھے اسے لیکن میرے پاس اے ایر پی جی اوہ اس کی کافی زیادہ ہیلد ختم ہو گئی ہے ابھی صرف اس کو تین چار مکے پڑھیں گے اس کی بینس کی ٹانگ اس نے کافی لوگوں کو کٹ کے مارا ہے یہ لڑک گیا بیکار میں ہی سب اس سے ڈر رہے تھے تو گیمرز میں نے آج کا اپنا کام کر دیا تو آج کا چھوٹ آٹ جاتا ہے اگر تمہیں چھوٹ آٹ چاہیے تو کمنٹ کرو سب تک کے لیے بائی بائی تھانکس ورچنگ